بابا بلے شاکی نگری قصور سے میں ہوں میاں کاشیف سیاسی سماجی اور کرائم کی خبر سے رکھوں گا آپ کو باخبر میں ہوں راو محمد عمران نمائندہ جین این نیوز خانے وال کحار سے میں ہوں عثمان پراچہ دیکھتے رہیے جین این نیوز خبر ہم سے میرا نام ہے میر علی اکپر بنگوار میں رپورٹ کروں گا کند کورٹ شہر سے لڑکنہ سے میں ہوں بختیار بکٹی خبر ہم سے دیکھتے رہیے جین این نیوز میں فداو سے نہ دری اور میں رپورٹ کروں گا عمر کورٹ سے دیکھتے رہیے گا جین این نیوز امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہے ہیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیر اور اصولوں کے مطابق جی سکیں اب دیں گے سب رائے وہ بھی ہے موسیقی اسلام علیکم جینن کے ساتھ میں ہوں ادن آریف اور میں ہوں تصوف میر بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر کام کیا ہے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ لا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی سسٹم لا رہے ہیں سینٹ الیکشن میں خفیہ ووٹنگ ختم کر کے شو آف ہینڈ کے لیے ترمیم کی جائے گی کوئی بھی برسر اقدار حکومت ایسلی اصلاحات نہیں لا سکی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وزیر آزم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلٹستان کی عوام کا بھرپور اعتماد پر شکر گزار ہوں گلگت بلٹستان کی خاتین نے سرد موسم میں گھروں سے نکل کر فرض ادا کیا گلگت بلٹستان کو صوبائی حیثیت دینی تھی گلگت بلٹستان کو صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں سب نے کہا کہ دھانبلی ہوئی پیپلز پارٹی نے دوہزار تیرہ کے انتخابات کو آر او الیکشن کہا تھا تحریک انصاف نے کہا تھا صرف چار ہلکے کھول دیں چار ہلکے کھولنے سے سب کچھ سامنے آ جانا تھا چار ہلکے کھولنے کا مطالبہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے کیا تھا ایک سال تک چار ہلکے کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے ایک سال بعد دھرنوں کا فیصلہ کیا چار ہلکے کھولنے پر ہم نے دی چوک میں ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا صاف اور شفاف الیکشن کے مہم میں نے جلائی تھی واحد کپتان تھا جو بھارت جا کروں کے ایمپائرز کے ساتھ میں جیت کر آیا تھا صدر مملکہ جاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ کرونا ایسو پیس پر عمل کیا حالانکہ کہا گیا تھا کہ پاکستانی عوام کرونا ایسو پیس پر عمل نہیں کریں گے جوہر ٹاؤن میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ کی تقریب سے خطاب میں صدری مملکہ جاکٹر عارف علوی نے کہا کہ فیشن ڈیزائننگ اور آرکیٹیکچر مجھے آج بھی پسند ہے انیس سو ستر میں ماسٹر کرنے کے لیے مشی گن گیا تھا انیس سو ستر میں سوٹ کیس کا بنایا گیا اشتہار مجھے پچاس سالوں کے بعد بھی یاد ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ ڈریزنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے آرف علوی نے کہا کہ یورپ میں ہر چیز کا میار ہے ہم نے عام کی ایکسپورٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے عام پر برامد کرنے کے والے افراد سے بات کی تو ان کے مسائل کا پتہ چلا بتایا گیا کہ جو عام برامد کرتے ہیں ان کا سائز رنگ ایک جیسا ہونا چاہیے ایکسپورٹرز نے بتایا کہ بیرونے ملک بھیجے جانے والے عام کا میار بلند کرنا پڑے گا دوسرے ممالک میں وہ عام پسند کیے جاتے ہیں جو زیادہ میٹھے نہ ہوں صدر مملکت نے مزید کہا کہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامد میں پاکستانی قوم نے عمل کر کے دکھایا کہا گیا تھا کہ پاکستانی عوام کرونا ایسو پیس پر عمل نہیں کریں گے مگر پوری دنیا نے دیکھا پاکستان نے سب سے زیادہ ایسو پیس پر عمل کیا دنیا میں ماسک نہ پہننے پر ہزاروں کی جرمانی کیے گئے پاکستان میں بغیر جرمانوں کے ہی لوگوں نے ماسک پہنے آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تائنات چین کے نئے سفیر نونگ رونگ کی نیول ہیڈکوارٹرز میں آمد نونگ رونگ نے پاک بحریہ کے سربراہ ایرمیر محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات کے دوران باہم دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا نیول چیف نے خطے کی بحری سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی امیر البحر نے شینی سفیر کو پاکستان میں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک بات دی اور ان کے لئے نیک واہشات کا اظہار کیا جبکہ شین کے سفیر نے خطے میں بحری سیکیورٹی کے استحقام کے لئے پاک بحریہ کی کاوشوں کو اثر آہا فریقین نے دونوں دوست ممارک بلخصوص بحری افواش کے ماہ بین خوشگوار تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا بھی آہادہ کیا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح گلگت بلتستان کی عوام کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے بفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو اکثر رد کر کے وزیر اعظم عمران خان کی نظریہ کی صداقت پر موہر ثبت کر دی ہے شبلی فراز نے گلگت بلتستان انتخابات کو شفاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے پہلے ہی دھاندلی کا راگ علاپنا شروع کر دیا تھا ان کا ہمیشہ سے بیانیاں رہا ہے کہ الیکشن وہی درست ہے جس میں انہیں کامیابی حاصل ہو آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے مزید سولہ ممالک کو آن لائن ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے ویزا ریجم کو وست دینے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مزید سولہ ممالک کو آن لائن ویزا حاصل کرنے کی سہولت دی جائے گی افاقی کابینہ کو ارسال سمری کے مطابق سہولت کا مقصد سیاحت اور کاروبار کے شعبے میں موجود صلاحیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے فیصلے کے بعد 191 ممالک آن لائن پاکستانی ویزا لے سکیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے نئیم بخاری کو چیرمن پی ٹی وی بورڈ تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی حکومت نے نئیم بخاری کو چیرمن پی ٹی وی بورڈ تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ کابینہ کو ارسال سمری میں وسیم رضا اور ازکر ندیم سید کے نام بھی تجویز کیے گئے ہیں کابینہ آج کے اجلاس میں اسلام آباد وائل لائف مینجمنٹ بورڈ کا رکن تائینات کرنے کے لیے بھی تین ناموں پر غور کرے گی جن میں سے رینہ سعید زاہد بیک مرزا اورنگ وکار ذکر شامل ہیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تائینات سلامتی کانسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشتگردی اور کارادن تنظیموں کی معاملت کی ثبوتوں پر مبنی ڈویجنز پیش کر دی گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پیر کو پاکستان میں تائینات سلامتی کانسل کے مستقل رکن ملک کے سفیروں کو دفتر خارجہ میں بریفنگ دی گئی سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشتگردی کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر دیا گیا ترجمان نے کہا کہ بھارت پاکستان کو عدم استحقام سے دوشار کرنے کی سازش کر رہا ہے بھارتی مہم جوئی اقدامات سے امن کو خطرات لاحق ہیں پیپلز فاجی کی مرکزی رانوان افیسہ شاہ نے کہا کہ گلگت بلتستان انتخابات میں ہر پہلو سے دھاندلی کی گئی انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں نفیسہ شاہ نے گلگت بلتستان انتخابات پر پارٹی موقف دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو زبردستی سیٹھیں ملی ہیں چھے ماہ پہلے جی بی میں پی ٹی آئے کا کوئی امیدوار نہیں تھا چھے ماہ میں ایسا کیا ہو گیا کہ امیدوار بھی آ گئے اور دس سیٹھیں بھی جیت گئیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے گلگت بلتستان میں دھاندلی کی ہے اس لئے حالی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے حکومت کرونا کا خوف پہلا کر جلسوں سے نہیں روک سکتی ایسا بھی اس کا حیال رکھیں گے اور جلسے بھی ضرور کریں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ ارمران اسمایل نے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام سے نوجوان چھوٹے اور بڑے کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس پروگرام سے نوجوانوں کو ڈھائی کروڑ روپے تک کرز دیا جائے گا گورنر سندھ نے کہا کہ وزیر آزم نوجوانوں کے صلاحیتوں کے بھرپور استعمال پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں پاکستانی روپےہ ایشیا کی تیسری بہترین کرنسی بن گیا ہے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کے لئے موقع ہے کہ وہ یہاں سرمایہ لگائیں پاکستان پبلک فورم کی مدد سے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہوگی پھر دوست آشک آوان نے کہا ہے کہ شکست تسلیم کرنے کے لئے بھی ضرف کی ضرورت ہے اپوزیشن مانے نہ مانے عوام نے فیصلہ دے دیا ہے معاملے خصوصی وزیر آلہ پنجاب پھر دوست آشک آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ مسترد چدہ راج کماری اور بلاول تاریخی شکست پر ماتھم کنا ہے صرف وہی الیکشن شفاف نہیں ہوتا جس میں آپ کی جیت ہو اب حوصلہ کرو ووٹ کو عزت دو چیرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں گلگت بلتستان الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی مضمت کی گئی دونوں رہنماؤں نے جلد ملاقات پر بھی اتفاق کیا بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز سے گفتگو کے دوران کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا حکومتی اتحاد سے زیادہ بوٹ لینا پی ٹی آئی کی پارٹی نے تین جبکہ نون لیگ نے دو نشستے حاصل کی جس کے بعد دونوں جماعت میں حکومت پر دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں پیبلز پارٹی کی رہنمان افیسہ شاہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے جی بھی الیکشن میں دھاندلی کی انتخابی نتائج مسترد کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شبلی فراس نے کہا ہے کہ بلاول کے جذباتی بیانات منطق و حقائق سے آ رہی ہیں اپوزیشن کو شکست تسلیم نہ کرنے کی بری روایت کو ترک کرنا ہوگا وزیر اطلاع توش سینٹر شبلی فراس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے گویان میں کہا کہ ایسا رویہ جمہوری اقتدار کے منافی ہے جمہوریت کا لیکچر دینے والے جمہوری طرح عمل اپنا ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں کو ووٹ کو عزت دینے کو بھی تیار نہیں ہیں سروے پی ٹی آئے کی برطری عمران خان کو مقبول رہنما دکھا چکے تھے دس سال میں عوام کیلئے کچھ نہ کرنے والوں کو ووٹ کیسے مل پاتا آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزام کو یکسر مسترد کر دی گلگت انتخابات پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان کا کہنا تھا گلگت انتخابات تاریخ پورامل انتخابات ہوئے سیاسی جماعتوں کے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد و جھوٹ پر مبنی ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے تحفظات پر جسٹس علی بیک کی سربراہی میں الیکشن ٹریبنل تشکیل دے دیا گیا الیکشن ٹریبنل کی سواب دید ہے کہ دوسری بار الیکشن کرائے یا تیسری چوتھی بار سیاسی جماعتیں اتجاج کا راستہ اکسیار کر کے حالات خراب کرنا چاہتی ہیں تمام جماعتیں قانون کے دائرے میں رہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا لاہور کی عوام کے لیے ایک اور تحفہ پنجاب حکومت نے لاہور میں یونیورسٹی آف چلڑرن ہلس سائنسز بنانے کی منظوری دے دی وزیراعلا بنجاب سردار عثمان بوزدار نے جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب کی تقریباً اٹھالیس فیصد آبادی اٹھارہ سال سے کم عمر ہے لیکن ہماری یونیورسٹیوں میں متعلقہ شعبوں میں سپیسلائزیشن کی سیٹھیں نہ ہونے کے برابر ہیں ہم نے لاہور میں یونیورسٹی آف چلڑرن ہلس سائنسز بنانے کی منظوری دے دی ہے جس کے ساتھ پنجاب بھر میں بننے والے مرد اور چائل کیرسپتالوں کو بھی منسلک کیا جائے گا یہاں پر آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے تحریک لبیگ کو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے اور فرانسیسی مسنوات کے بائیک آٹ کی یقین دہانی کرا دی جس کے بعد تحریک لبیگ نے فیضاباد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا حکومت اور تحریک لبیگ کے سالت کے معاملے پر فیضاباد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا دونوں فریکین کے درمیان تحریکی معایدہ منظر عام پہ آ گیا معایدے پہ حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ برگیڈی ریٹائر اجاز شاہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور کمیشنر اسلام آباد آمیر احمد اور تحریک لبیگ کی جانب سے امیر کے پی کے ڈاکٹر محمد شفیق امینی امیر شمالی پنجاب انعیت الحق شاہ اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ غلام عباس فیضی نے دستخط کیے تحریکی معایدے کے مطابق حکومت نے تحریک لبیگ کو یقین دہانی کرائی کہ فرانس کے صفیر کو دو سے تین ماہ کے اندر ملک بدر کر دیا جائے گا فرانس میں پاکستان کا صفیر تارینات نہیں ہوگا محکمہ قائم نہیں کیا جا سکتا محکمہ داخلہ پنجاب نے تحریک لبیگ کے زیر حراست کارکنان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق تحریک لبیگ کے وہ کارکنان جنہیں پنجاب بھر میں دو تین دنوں سے حراست میں لیا جا رہا تھا انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق کارکنوں کی رہائی اور احکامات پنجاب بھر کی پولیس اور جیل حکام کو جاری کر دی گئے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز حکومت اور فیضہ باد میں دھرنا دینے والی جماعتوں کے قائدین کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے جالی اکاؤنٹ ریفرنس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست نے منظور کر لی اسلامباد کی احتساب عدالت میں سابق صدر آصف زرداری اور فریال تالپور اور دیگر کے خلاف جالی اکاؤنٹ ریفرنس کی سمات ہوئی احتساب عدالت کے جج آزم خان نے ریفرنس کی سمات کی عدالت نے آصف زرداری اور فریال تالپور کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی پولیس کے جانب سے گرفتار ملزم حسین کو عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا جا سکا جبکہ ملزم عرشت تبریز آئسولیشن میں ہونے کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آئندہ سمات پر ملزمان کا بیان کلم بند کیا جائے مزید کاروائی کے لیے سمات 19 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہائی کورڈ نے توشتہ خانہ کے تحائف کی نیرامی کا عمل روک دیا اور فاکی حکومت سے سرکاری تحائف کی خفیانی علامی روکنے کے لیے درخواستوں پر سمات ہوئی چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی نہیں حکومت کا یہ حال ہے تو اندھا بانٹے ریوڑیاں اور اپنوں کو ہی دے کیا یہ شفاف بیڈنگ ہے اس پر تو پہلے سے سٹیپ پر شفاف نہیں رہی کیا یہ سب کچھ سیول بیوروکریسی عدالت نے وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری تحائف کی خفیانی علامی روکنے کا حکم دیتے ہوئے اٹرانی جنرل پاکستان سمیت دیگر کو نوٹیسز جاری کر دیے اور نو دسمبر تک سمات ملتوی کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے رمضان شوگر میل ریفرنس میں لیگی رہنما حمزہ شہباز کی یکم دسمبر تک توسیق کر دی عدالت نے آئی جی جیل خاناجات ہوم سیکٹری سمیت دیگر متلکہ افسران کو دوبارہ طلب کر لیا احتساب عدالت میں رمضان شوگر میل ریفرنس کی سمات ہوئی حمزہ شہباز کو بکتر بند گاڑی میں عدالت لایا گیا جج عمزت نظیر چوہدری کی رخصت کے باعث ڈیوٹی جج اسد علی نے ریفرنس پر سمات کی عدالت نے حمزہ شہباز کے جیڈیشل ریمانڈ میں یکم دسمبر تک توسیق کر دی اور نیب کے گواہوں کو پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیئے جبکہ اپوزیشن لیجر حمزہ شہباز نے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا کہ اپوزیشن کی انتقامی کاروائیوں کے بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دی جائے بکتر بند گاڑی میں پیش کرنے کا یہ وقت بھی گزر جائے گا اس لئے حکومت ہوش کے ناخن لے دوسری جائیں پنجاب حکومت کا نو مولود بچوں کے حوالے سے اہم فیصلہ پیداعش کے بعد پہلا حفاظتی ٹھیکہ نہ لگوانے پر پیداعشی سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپتال انتظامیاں حفاظتی ٹھیکوں کے بعد ہی والدین کو برد سرٹیفیکیٹ جاری کرے گی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے تمام سرکاری اسپتالوں کو احکامات جاری کیے گئے ہیں جبکہ ایمیونیزن پریس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاہم نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی سہترہ سے پچیس نوبر تک ٹیچنگ اسپتالوں میں جا کر چیکنگ کرے گی جس میں گنگا رام لیڈی ایچی سن سرویسز جنرل اور شیخ زید اسپتال کو چیک کیا جائے گا بولٹن میں خبروں کا زلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی مسلم ایک نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف نون لیگ کے رہنماؤں رفاقر ڈوگر نے ایڈوکیٹ آزم نزیر تارر اور نصیر بھٹا کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست میں سیکنٹ پی داخلہ پنجاب آئی جی سی سی پی اور لاہور اور دیگر افراد کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں مسلم لیگ نون نے پانچی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف نون لیگ کے رہنماؤں وفاق دوگر نے ایڈوکیٹ آزم نزیر تارر اور نصیر بھٹا کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے درخواست میں سیکنٹری داخلہ پنجاب آئی جی سی پی او اور لاہور اور دیگر افسران کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کر لیا گیا ہے لیگ کے رہنماؤں کارکنوں کو سیاسی بنیادوں پر غیر قانونی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں عدالت گرفتاریاں روکنے کے احکامات جا رہی ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک سرزمین پارٹی کی چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے ایمکیو ایم پاکستان پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے پی ایس بی کے مرکلز پاکستان ہاؤس میں پاک سرزمین پارٹی کے صدر انیس قائم خانی ارشد شبیر قائم خانی سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس بی آر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ایمکیو ایم کے بھارتی خفیہ ایجنسی روز سے روابط کے ٹھوست رواحد کا انکشاف کیا ہے ایمکیو ایم کا نام جھنڈا اور نشان دیکھا عوان کو خالد مقبول صدیقی اور آمیر خان نہیں بلکہ الطاف حسین یاد آتے ہیں جبکہ دوسری جانب ایمکیو ایم کے خالد مقبول صدیق نے مصطفیٰ کمال کے تمام تر ارزامات کو بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد انتیس ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تین تیس افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دو بیٹھے نیشنل کمانٹ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مدابے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے دو ہزار پچاس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاگ اکسٹھ ہزار بیاسی ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق فال کیسز کی تعداد بڑھ کر انتیس ہزار پچپن ہو گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا تین لاگ چوبیس ہزار آٹھ سو چونتیس مریض سے احتیاب بھی ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تین تیس اموات ریپورٹ ہوئی جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد سات ہزار ایک سو ترانوے ہو گئی ہے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی منتقلی میں مزید تاخیر کا خچہ ظاہر کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ چرمپ اور ریپبلیکن پارٹی اختیارات کے منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اختیارات کی منتقلی میں مزید تاخیر ہوئی تو کرونا سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ جتنی جلدی اختیارات ملیں گے اتنی جلد کرونا ویکسین پر کام شروع ہوگا اختیارات کی منتقلی سے انکار ملک کو کمزور کرنے سے زیادہ پریشان خون ہے جبکہ دوسری جانب ڈانل ٹرمپ نے جیموکریٹ صدار تی امیدوار جو بائید ہے کہ فتح کو دھانلی کا نتیجہ قرار دیا اور اپنی جیت کا دعویٰ بھی کر دیا ریپبلکن پارچی کے امیدوار کی جانب سے دھانلی کلزمات کے بعد امریکہ کے حالی اندخبات کے دوران مبیرہ دکار دیگیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا تحریک لبیق پاکستان سے کامیاب مذاکرات کے بعد کارکنان کی رہائی کا سلسلہ شروع اسلامباد کے پندرہ تحانوں سے ستتر کارکنان کو رہائی کا پروانہ جاری کر دیا گیا زلہ اندخبات کی جانب سے پہل جاری کر دی گئی وزید تفصیلات جانب اسمان مغل کے اس ریپورٹ میں طریقے لبیق پاکستان کے حکمتی مذاکرات ٹیم سے معاہدے کے بعد کارکنان کی رہائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا زلی انتظامیہ کی ہدایت پر اسلام باد کے پندرہ تھانو سے ستتر کارکنان کو رہا کر دیا گیا زلی انتظامیہ نے رہا ہونے والے کارکنان کی فیرست جاری کر دی تھانہ بارکاوز سے نو تھانہ ترنول سے تین تھانہ گھرلہ سے پانچ تھانہ کرال سے سات کارکنان کو رہا کیا گیا تھانہ شزار ٹاؤن سے اکیس تھانہ کھنہ سے گیاران تھانہ لوئے بیر سے تین اور سیحالہ سے چھے کارکنان کو رہا کیا گیا فیرست کے مطابق تھانہ آئی نائن سے ایک تھانہ شمس کالونی سے تین تھانہ کوسار اور بنگالہ سے چار چار کارکنان کو رہا کیا گیا تھانہ سبزی منڈی سے تین تھانہ نلور سے چھے اور تھانہ رمنا سے ایک کارکن کی رہائی کا پرونہ جاری کیا گیا گزشتہ رات طریقہ لبیق پاکستان کے قائدین سے وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ وزیر مذہبی امور پیر نور قادری اور کمیشنر اسلام آباد آمیر احمد نے تحریر طور پر معایدہ کیا تھا محمد اسلام آباد نے سوئی گیس کنیکشن لگانے کے حوالے سے لگائی جانے والے پابندی اٹھا لی گئی ہے سی دی دی کی جانب سے باقیتہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق وزی کے بھی نئے کنیکشن لگائے جا سکیں گے یاد رہے کہ عوام پر عرصہ دراز سے گیس اور وجلی کے میٹر لگانے پر بابندی تھی اس حکم نامے کے بعد اسلام آباد کے شہریوں کی مشکلات میں کمی واقعہ ہوگی خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر مطلب بہت وزنی ہوتا ہے جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں موسیقی 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 کالا رہو کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں کر کے دے رہے ہیں سارا کچھ اور الحمدللہ ہمیں بڑا مزا آ رہا ہے بلکل جس طرح سے آپ نے سنا کہ یہاں پر جو شہری مچھلی کھا کے اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اسی طرح پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو ریشنٹ جہاں پر یہ مچھلی تیار کی گئی ہے ذائقے کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کالا رہو کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ اس سردی کا جو موسم کا مچھلی کھانے کا مزا ہے وہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے جی بہت شکریہ تیق تفصیلات سے آقاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان حکومت کا تعلیمی داروں کو یکم دسمبر سے بند کرنے کی تجویز زیر غور صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کے مطابق موسم کے پیش نظر صوبے کے سرد علاقوں میں تعلیمی داروں کی بندج سمیت دیگر تجاویز بھی شامل ہیں صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کا کہنا ہے کہ روان سال موسم سرما کی چھٹیاں تین ماہ تک کرنے اور ماضی کی نسبت روان سال موسم سرما کی چھٹیوں میں پندرہ دن کا اضافہ کرنے کا فیصلہ زیر غور ہے سردار یار محمد کا کہنا تھا کہ تعلیمی داروں کی انتظامیہ کو شارٹ کورس مکمل کر کے طلبہ و طالبات کی امتحانات یکم دسمبر سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی جائے گی تاہم مطابق ان تجاویز پر ختمی فیصلہ تئیس نومبر کو ہونے والے بین سبائی وزراء تعلیم کے اجلاس میں کیا جائے گا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائی کورٹ کے وکیل آصف چانڈیو کی زیادتیوں کے خلاف ان کی سابقہ بیوی ماہین مغل نے پریس کلپ کے سامنے اپنے ورسہ کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کی جانب سے آصف چانڈیو کے خلاف سخت نارے بازی بھی کی گئی اس موقع پر ماہین مغل نے کہا کہ گیارہ سال پہلے میری شادی آصف چانڈیو سے ہوئی تھی جس سے مجھے تین بچے بھی ہیں لیکن میرے شوہر نے دوسری شادی کے بعد مجھے طلاق دے دی جو کہ ظلم اور زیادتی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے خرچہ مانگا تو مجھے اور میرے بچوں پر تشدد کیا انہوں نے کہا کہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو عدالت نے ایف آئی آر درش کرانے کا حکم دیا لیکن سیول لائن ایس اشوہر نے لین دین کر کے وقلا کا کیس سی کلاس کر دیا جو کہ ظلم اور زیادتی ہے انہوں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی لارکانہ کو وقلا کے زیادتی اور سیول لائن ایس اشوہر کے خلاف نوٹس لے کے انصاف راہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ علیپور میں اندھیر نگری چوپر ٹراج قائم ہو گیا بنیادی مرکز سہت میں چوبیس گھنٹے سرویس دینے والے سرکاری ہسپتال کو رات کو تعلی لگا دی جاتے ہیں ڈیلیوری پر آنے والی خواتین اور امرجنسی مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ظلہ مظفرگر کی تحصیل علیپور کی بستی چچن میں قائم بنیادی مرکز سہت ہسپتال سرکاری اسپتال کو رات کو تعلی لگا دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلیوری پر آنے والی خواتین اور امرجنسی کی صورت میں آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکاری اسپتال کو بند دیکھ کر عوام دور دراز کے دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اہل علاقہ کو کہنا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کی میری بھگت سے چوکی دار رات کو اسپتال کو تعلی لگا دیتا ہے اور ڈاکٹر گھروں میں ہی رہ کر کاغذی طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں حالانکہ یہ سرکاری اسپتال ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے لیے سرویس دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر گھروں میں بیٹھ کر بھاری تنخواہی لے رہے ہیں جینن کو موصول ہونے والی ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپتال کو تعلی لگا دیے جاتے ہیں اہلہ علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور سی او ہیلس سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تاکہ بی ایچ کیو اسپتال چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے کھلا رہ سکے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پولیس نے اٹھارہ کلوگرام چر سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تل پولیس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے بینو سبائی منشیات سمگلر کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا ہے حراست میں لیے گئے منشیات سمگلر کا تعلق زرہ کرم سدہ سے ہے ڈی ایس پی تل اسزبیر خان نے اسشو تھانہ تل محمود خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کیسشو محمود خان کو مخبر خاص نے اطلاع دی کہ وزریا فلائنگ کوش زلہ کرم سے پشاوہ منشیات کی بھاری کھپ سمگل کی جا رہی ہے اطلاع کو مسادقہ جان کیسشو نے پولیس نفری کے ہمراہ تورگر پولیس چیک پوسٹ پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی چیکنگ شروع کر دی پولیس نے تلاشی کے دوران فلائنگ کوش کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت سے شپائے گئے اٹھارہ کلوگرام آلہ کوالٹی کی چرز برامت کر کے گاڑی میں سوار منشیات کے وینل سوبائی سمگلر سید عالم خان ورلد شیر علی خان سکنا صدا زلن گرم کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا پکڑی گئی منشیات پارا چنار سے پشاور سمگل کی جا رہی تھیں جس کا گرفتار سمگلر نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے خوشی کا موقع یا غم کی کیفیت پھول انسان کے جذبات کی اکاسی کرتے ہیں شادی بیعہ کے دنوں میں ستمبر سے لے کر مارچ تک پھولوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ شہری پھولوں کی قیمتوں میں اضافے کا گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں دیکھتے ہیں ممتاز حسین کی یہ رپورٹ پھولوں کی فروخت کا کاروبار ویسے تو پورا سال کسی نہ کسی حوالے سے جاری رہتا ہے لیکن ستمبر سے مارچ تک شادی بیعہ کے دنوں میں یہ کام اپنے اروج پر ہوتا ہے صبح سے لے کر رات گئے تک ان کی فروخت جاری رہتی ہے اور کاریگر کو بھی اپنے کام سے لمہ بر کی فرصت نہیں ہوتی شادی بیعہ کی رسومات میں پھولوں کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے کئی اقسام کے پھولوں سے مہندی کا سٹیج بارات کا سٹیج دلے کی سیج اور کاروں کی ڈیکوریشن کے علاوہ دلن کی جوری کا کام بڑی مہارت سے کیا جاتا ہے مگر پھولوں کی خریداری کے لیے آئے ہوئے شہری پھولوں کی قیمتوں میں اضافے کا گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں پھول لینے آئے ہیں جی ہار اور گلاب کے پھول جو کے جذبات اور خوشی اور غمی کی بھرپور اکاسی کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کیمرہ منتاز حسین جینن نیوز خانے وال یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او سید قرار حسین کا مختلف تھانوں اور پولیس لائن میں استعمال ہونے والی مختلف سرکاری گاڑیوں کا معاینہ ڈی پی او سید قرار حسین نے سرکاری گاڑیوں کے ہسٹری شیٹ کو بھی چیک کیا ڈی پی او سید قرار حسین نے سرکاری گاڑیوں کے صفائی اور مینٹیننس کا معاینہ کیا اور ہسٹری شیٹ کو بھی چیک کیا ڈی پی او سید قرار حسین نے گاڑیوں کے انجن ٹائرز بیٹریوں پوش وغیرہ کا بھی معاینہ کیا ڈی پی او سید قرار حسین نے افسران کو ہیدار کرتے ہوئے کہا کہ گاڑیوں کو صاف سترہ اور گاڑیوں کے مینٹیننس باقاعدہ طور پر کروائی جائے ڈرائیورز گاڑیوں کی دیکھ بال اور بروق مرمتی کو یقینی بنائے تاکہ دوران ڈیوٹی کسی قسم کی پریشانی اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ولیس کے زیرے استعمال سرکاری گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بال میں کسی قسم کی غفظت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی دائر پر کروڑ پکا میں ہفتہ شانی رحمت اللہ عالمین منائے جا رہا ہے اسی حوالے سے سسٹن کمیشنر آفس سے چوک بخاری تک ریلی نکالی گئی وادی ازان جناح حول میں صرف النبی صلی اللہ علیہ دوسرے شہروں کی طرح کہہ روڑ پکا میں بھی ہفتہ شانی رحمت اللہ علیہ منایا جا رہا ہے ہفتہ رحمت اللہ علیہ منانے کی سلسلے میں ایسی ملک احمد فراز کی قیادت میں چوک بخاری تک ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں محکمہ ریونیو میونسپل کمیٹی کے عملہ سمیت شہریوں کی کثیر تعدات نے شرکت کی اس حوالے سے اسسسٹن کمیشنر ملک احمد فراز زوان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پورا ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ منایا جا رہا ہے سرکاری امارتوں اور مین شہروں پر چراغہ بھی کیا جا رہا ہے مزفرگر میں ہوگا تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں اور آخری مناہر میں تیاریاں جا چکی ہیں ملک مائی ناز ریسل ایک سو پانچ کلومیٹر طویل اونچے نیچے ٹریک پر گاڑی دوڑا کر اپنی صلاحیوں تو کے جوہر دکھائیں گے اس پر زیا اور ڈسٹرک پولیس آفیسر لیہ سید ندیم عباس نے چوبارہ کا دولہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا ریلی میں ملک نام ریسل حصہ لیں گے جبکہ چوہدری آصف پزل اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے پھل جیپ ریلی کے موقع پر لیہ میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اوش شریف بستی سیال میں درک سڑک پر تیز آندھی کے باعث گرے ایک ماہ ہو گیا لیکن انتظامیہ نے ہزاروں روپے کی درکت تیز آندھی سے گر گیا لیکن انتظامیہ نے درکت کو ٹیمبر مافیا کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا ہزار روپے کی مالیت کی قیمت درکت سڑک پر موجود ہے جو کہ کسی وقت بھی ٹیمبر مافیا کی نظر ہو سکتا ہے راستہ میں درکت رکاوٹ جنن نیوز اور شریف اور اسی کے ساتھ ہی جنن نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باق رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے جنن نیوز